اور ایک حق بیٹیوں کی پرورش اور اسلام کے مطابق ان کی تربیت کرنے کا جو حق ہے اور اس کے نتیجے میں جس عجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات موجود ہیں میں سرسری طور سے ذکر کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس تین بیٹیاں ہیں اور وہ ان کو اچھی طرح سے گھر میں رکھتا ہے اور ان کو کھلاتا پلاتا ہے ان کی پرورش کرتا ہے جنت ایسے شخص کے لئے واجب ہو گئی ہے بیٹوں کی تربیت پر یہ خوشخبری نہیں سنائی گئی ہے تین بیٹیوں اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہا گیا ہو سکتا ہے کچھ لوگ جن کے پاس دوئی ہیں آپ نے کہا کہ دو کی بھی تربیت پرورش کرتا ہے جنت واجب ہے ایسے شخص کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ آگر کوئی شخص اس مجلس میں یہ کہتا کہ اللہ کے رسول ایک ہی بیٹی ہے تو آپ یہ فرما دیتے ہیں کہ جاؤ ایک بیٹی کی پرورش کے نتیجے میں تم جنت کے مستحق ہو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں یہ ہماری جنت ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس تین بیٹیاں ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس دو ہیں اور قابل مبارک بات ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس کم از کم ایک بیٹی ہے جنت کے دروازوں اور اس کے اسواب میں سے ایک اہم سبب موجود ہیں میں بدنصیب تو نہیں کہوں گا جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں لیکن جنت کے دروازوں میں سے اس کے اسواب میں سے ایک سبب سے وہ محروم ہے ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت ان بیٹیوں کی پرورش کے نتیجے میں ہاں ہمیں جنت میں داخل فرما دیتا اور یہ ذریعہ اور یہ سبب ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بیٹیوں کی جو حیثیت ان کی تربیت کے تعلق سے ہونی چاہیے تھی جنت کی خوشخبری سنائی گئی تھی ہم تو بیٹیوں کو پرورش تو دور کی بات ہے بیٹیوں کو دنیا میں آنے کا راستہ ہی دینے کیلئے تیار نہیں ہے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو قتل کیا جاتا ہے ہندوستان کے کتنے صوبے ہیں سماج جگاؤ بیٹی بچاؤ اس کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں مسلمان بھی اس میں مبتلہ ہیں کہ بیٹیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو ختم کیا جاتا ہے یہ معمولی جرم نہیں ہے بیٹیوں کی احانت ہے توہین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک تھا اور جو ان کی عظمت تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا فاطمہ کے بارے میں جب آپ کے پاس آتی تھی اللہ کے رسول اٹھ کر کھڑے ہو جائے کرتے تھے اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لئے فآخذہ بیدیہ ہاتھ ان کا پکڑتے تھے وَقَبَّلَهَا پیشانی پر بوسہ دیتے تھے وَأَجْلَسَهَا فِي مجلسے ہی اپنی مجلس میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر خود جہاں بیٹھتے تھے وہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو بٹھاتے تھے دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے فاطمہ کی پریشانی میری پریشانی ہے فاطمہ کی خوشی میری خوشی ہے یہ بیٹی کا مقام ہے ایک والد کے یہاں کیا ہم یہ مقام دیتے ہیں اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ بیٹیوں والے کیا کسی باپ نے اپنی بیٹی کی پریشانی کو بوسہ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عصوہ یہ طریقہ ہے بیٹیوں کا اتنا خیال لکھنا کیا ہم نے اس خیال کی اللہ کے رسول کے اس عصوہ کی پاوندی کی ہے نہیں کی ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم بیٹیوں کا جو قتل اور خون ریزی کر رہے ہیں وہ اپنا میار زندگی بلند کرنے کے لئے کر رہے ہیں کہ بیٹیاں آئیں گے روزی میں شریک ہوں گی شادی کیسے کریں گے بیعہ کیسے کریں گے یہ سارے عذر بالکل قتعان ناقابل قبول ہیں اللہ رب العزت کی رزاقیت پر سوال ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے کھلائیں گے ان کے اخراجات کیسے پورے کریں گے ایک عزیز نے ٹیلی فون پر اطلاع دی کہ جس روز بچی کی ولادت ہوئی ہے اسی روز کئی مہینوں سے ایک مشین بیکار پڑی ہوئی تھی کوئی کام لے کر نہیں آ رہا تھا اسی روز وہ مشین کام پہ کام اسی روز وہ مشین کام کے لئے چلی گئی یہ بیٹیوں کی برکت ہے ہمارے معاستے پر نحوست کے لانت کے اور فٹکار کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں بیٹیوں کے ساتھ جو ہم نے یہ سلوک کیا ہوا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کسی نے کہا تھا میعار زندگی کو اٹھانے کے شوق نے کردار پستیوں سے بھی نیچے گرا دیا یہ اہل مغرب کی تخلید ہے اور اس کی علاوہ کچھ نہیں ان کے یہاں ایک بچے کی زندگی کا بھیمہ کرایا جاتا ہے بھیمہ کرانے کے بعد بچوں کو کم غزہ دی جاتی ہے تاکہ وہ وقت سے پہلے ہی مر جائیں مرنے کے بعد جو بھیمہ کیا گیا کمپنی سے کیا ہے وہ رقم ان کو ملے گی اور اولاد کو قتل کرنے کے بعد جو رقم ملے گی اس رقم سے اپنی زندگی کے تھاٹ بات اور زندگی کا میعار طرز زندگی بلند ہوگا یہ فکر اور یہ سوچ کہ ہم بچیوں کو دنیا میں آنے سے روک دیں تو ہم خوشحال ہو سکتے ہیں اور ہماری تنگ دستی ختم ہو سکتی ہے یہ ہمارے لئے لانت کی بات ہے زلت کی بات ہے جب تک ہم بچیوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وئے رسول کو بچیوں کے تعلق سے اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے ہماری پستی ہماری زلت ہماری محرومیاں اور ہماری یہ ساری پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہم سب کو اپنی بچیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کی جو جائز اور ان کا جو صحیح مقام ان کی جو صحیح حیثیت ہے اور سمجھنے کی اور دینے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت ہمیں حسن عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين